اسلام علیکم میورز میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لا ٹائگرز آج کہاں مارا ٹاپک ہے ڈبل جیو پارٹی ڈبل جیو پارٹی کیا ہوتا ہے اور سیکشن 403 آپ سی آر پی سی کیا کہتا ہے ڈبل جیو پارٹی کے مطابق فرسٹ آف آل تو میننگ ہے ڈبل جیو پارٹی کے ٹرائل فار دہ سیم آفینس ڈبل جیو پارٹی کے مطلب یہ ہے ایک آفینس کے لیے سیم آفینس کے لیے ایک ہی جرم کے لیے مختلف ٹرائلز دو یا دو سے زیادہ یہ ہیں ڈبل جیو پارٹی کے میننگ فتر ہم دیکھتے ہیں کہ 403 آپ سی آر پی سی کیا کہتا ہے ڈبل جیو پارٹی کے بارے میں تو انٹرڈکشن آف چار سو تین سی آر پی سی دیکھیں ہم یہ ایک انٹرڈ میکزم ہے جس کا مطابق جس کا مطلب یہ ہے کسی کو دو بار ڈسٹرپ نہیں کیا جا سکتا ایک ہی آفینس کے لیے یا ایک ہی وجہ کے لیے ٹھیک ہے یہ ہے اس لیٹن میکزم کا مطلب بھی ایک ہی جرم یا ایک ہی کاؤز کے لیے کسی کو دو بار یا ایک سے زیادہ بار ڈسٹرپ نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا ہے ہی آرٹر فویز ایکوٹ اینڈ آرٹر فویز کنویکٹ اس میکزم نے مزید اس بات کو واضح کر دیا نو شلوی پنش ٹوائیس فار تا سیم میٹر فیسے تو یہ سمپلی لگا ہوا ہے کسی کو ایک میٹر کے لیے بار بار پنش نہیں کیا جا سکتا لیکن اس صورت میں کہ اس وہ کنویکٹ یا ایکوٹ ہو چکا ہو مطلب یہ ہے کہ جب ٹرائل کورٹ میں چلتا ہے ٹھیک ہے اس کا اینڈ ہو چکا ہو کنکلیون نتائج سامنے آ چکے ہو اس کو یا تو کنویکٹ قرار دے دیا جائے یا اسے ایکوٹ کر دیا جائے یا اسے بے گناہ کر دیا جائے یا پھر یا اس پر مردے جرم آئید کر دی جائے جو فائنل ایکوزیشن ہے جب وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر وہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس اس آفینس کے لیے اسے دیسٹر یا اس کے لیے ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا 403 یا سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایک ہی آفینس کے لیے دو بار سزا نہیں سنائی جا سکتی ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے پچھلے ٹرائل میں یا بندہ کنوکٹ ہو جکا ہو مطلب یا اسے گناہ گار قرار دے دیا جائے یا بے گناہ گار دے دیا جائے پھر اس کے بعد دوسری بار اسے کنوکٹ نہیں کہا جا سکتا یا اس کا ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا اگر ڈسچارج ہو گیا کیس تو دوبارہ ٹرائل چلایا جا سکتا ہے فردر ہم دیکھتے ہیں ریلیونٹ پرویینس کیا ہے اس کی آرٹیکل تھرٹین ایک کانسٹیچوشن آف پاکستان اسی انیس سو تیہتر اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ ایک پرسن کو یہ ہمارا ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ ایک پرسن نے اگر کوئی جرم کر دی ہے تو اسے دو بار سزا نہیں دی جا سکتی ایک بار کیے گئے جرم کی سیم افینس اگر ہے تو اس کی سزا ایک ہی بار دی جائے گی دوسری بار ٹرائل نہیں چلایا جائے گا اور سیکشن ٹوانٹی سکس آف جنرل کلاسز ایکٹ سیکشن ٹوانٹی سکس بھی یہی کہتا ہے کہ ایک کاز پر ایک آفینس پر دو بار سزا نہیں سنائے جا سکتی دوسری بار ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا سیکشن 11 اف سی پی سی سیول پروسیجر کورڈ کا سیکشن 11 بھی یہی کہتا ہے کہ ایک جرم پر دو سزائیں نہیں دی جا سکتی یا ایک جرم پر دوسرا ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا عسل رول آف دابل جپاڈیا دیکھیں تو سیکشن 403 کنٹمپلیٹس اے سیچویشن ویر اپرسن ہیز ونس ٹرائد بای اکورٹ آف کمپیٹن جورسکشن اور ایکوٹیڈ آر کنوکٹیڈ دن کنناڈ بی ٹرائد آفینس بیسٹ آن بیسٹ آن سیمیلر فیکٹس ٹھیک ہے فیکٹس سیمیلر ہون سیم افینس ہون ٹھیک ہے حقائق بھی سیمیلر ہوں سیم آفینس ہوں کنوکٹ بھی ٹھرائے جا جکا ہو یا کنوکٹ یا ایکوٹ ٹھیک ہے یا بے گناہ قرار دے دیا جائے یا گناہگار قرار دے دیا جائے اور آفینس بھی سیم ہو حقائق بھی سیم ہو جورسڈکشن بھی کمپیٹنٹ ہو ٹھیک ہے کمپیٹنٹ کوٹ بھی ہو اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کے بعد دوسرا ٹرائل اسی سیم آفینس کے لیے نہیں چلائے جا سکتا یہ ہے مطلب سیکشن فور زیرو تھری آف سی آر پی سی کا ٹھیک ہے ڈبل جیو پارڈی کا کنسپٹ یہ ہی ہے سیکشن فور زیرو تھری ایک ایسی سیسٹویشن بتاتا ہے کہ کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہو کمپیٹنٹ کوٹ ہو اس میں ٹرائل چلائے جائے اور سیم آفینس ہو ٹھیک ہے سیم حقائق ہو اس بیس پر دوبارہ ٹرائل نہیں کیا جا سکتا یہ ہے بیسک انٹرو سیکشن فور زیرو تھری آف سی آر پی سی کا نیکسٹ ایک کیس لاؤ ہے پی ایل جی انیس سو اٹھتر سپریم کورٹ دو سو اکیس یہ ہی کہتا ہے ویر پرسیکوشن فائنلی کنکلیوڈڈ ٹھیک ہے فائنلی پرسیکوشن کنکلیوڈ ہو جائے اور انڈ بھی ہو جائے ایدر ان ایکوٹل آر کنوکشن چاہے اس میں بے گناہ قرار دے دیا جائے چاہے گناہ گھر قرار دے دیا جائے دین فریش ٹرائل فار سیم وڈ بی بارڈ ٹھیک ہے فریش ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا یہ بات ایک اور سامنے آگئی اس کے اصلاح سے کہ اگر کمپیٹنٹ جورسیکشن سے اسے ایکوٹ آر کنوکشن قرار دے دیا جائے تو پھر فریش ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے جبکہ اس کی اپیل تو ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں یا اپر کورٹ میں اس کی اپیل ہو سکتی ہے صرف اور صرف فریش ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا اس کے اصلاح سے یہ بات بھی سامنے آگئی اچھا جی ایک ہوتا ہے وائلیشن آف ٹو لاس ٹھیک ہے اگر کسی نے اب ہم پہلے فور جرو تری آف سی آر پیسی دیکھ چکے ہیں اس کے مطابق ایک ہی جرم کے لیے دو بار سزا نہیں سنائی جا سکتی لیکن وائلیشن آف ٹو لاس اس کے مطابق اگر دو لاس کی وائلیشن ہو چکی ہے پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے آفینس اے کی ہوئے ہے حقائق مختلف ہیں آفینس اے کی ہوئے ہے وائلیشن ٹو لاس کی ہوئی ہے پھر کیا ہوگا پھر ایک کیس لا ہے ٹو تھاؤزنٹ پی سی آر ایل دے ٹو زیرو فور ٹھیک ہے اس کے مطابق اگر سیم کائنڈ آف آفینس ہے مطلب چوری کی ہے ٹھیک ہے دوسری بھی چوری کی ہے ایک ہی آفینس بھی ایک ہے اس میں دو چیزیں چوری کی ہیں تو پھر اس پر وہی ایک ہی دفعہ لگ سکتی ہے اور دوسری بار اسے ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا اس پر فور زیرو تری یا اف سی آر پی سی لاغو ہوگی کہ ایک ہی جرم کے لیے دوسری بار ٹرائل یا دو بار سزا پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ٹری کراچی نائٹی سیون یہ یہ کہتا ہے کہ اگر دو لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے آفینس ایک ہے لیکن اس میں وائلیشن ٹو لاز کی ہو رہی ہے فار ایزمپل کوئی بندہ منشیات لے کے آتا ہے باہر سے مطلب بیرون مرک سے منشیات مگواتا ہے اور اس پر اب وائلیشن اف ٹو لاز ہو گئی ایک تو یہ غیر قانونی طریقہ طور پر وہ منشیات لے کے آ رہے ہیں اس پر کیا لگے گا کسٹم ایکٹ اچھا دوسرا یہ کہ وہ منشیات ہیں ٹھیک ہے نشاہ آور چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس پر انٹی نارکوٹکس ایکٹ لگ جائے گا کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس ایکٹ ٹھیک ہے دو چیز یہ ہیں دو لاز کی وائلیشن ہوئی ہے ایک تو مطلب غیر قانونی طریقے سے کچھ چیز ملک میں آ رہی ہے دوسرا یہ کہ منشیات ہیں ٹھیک ہے یہ دو لاز کی وائلیشن ہو گئی تو کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس ایکٹ علیہ دا سے لگ ہوگا کسٹم ایکٹ علیہ دا سے لگ ہوگا ٹھیک ہے تو وائلیشن آف دو لاز کا مطلب یہ ہے کہ افینس سیم ہے لیکن اس میں دو لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے پھر اس میں دو بار ٹرائل چلائے جا سکتا ہے میٹر آف کو اکیوز کو اکیوز مین تین پرسن ہے ٹھیک ہے ان سے ایک ہی جرم ہو گئے ہیں کو اکیوز ٹھیک ہے اس پر ایک دو ہزار دو پی سی آر ایل جے چار سو ترونجہ یہ کیس لا ہے اس کے مطابق ہوا کیا ہے فار ایکزمپل کو اکیوز دو پرسن ہے جن سے ایک جرم ہوا ہے ٹھیک ہے ان کا ٹرائل چلائے ایک کو ایکیوٹ قرار دے دیا گیا ہے ایک کو کنوکٹ قرار دے دیا گیا ہے مطلب ایک کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے جبکہ دوسرے کو کنوکٹ قرار دے دیا گیا ہے اب جو کنوکٹ ہے ٹھیک ہے وہ چلا گیا اپیلٹ کورڈ میں ٹھیک ہے ہائی کورڈ میں لیٹ سے چلا گیا وہاں سے اب وہاں سے اب انہوں نے کہا کہ دوبارہ یہی ٹرائل وہی کورڈ چلائے ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا پھر وہی ایکوٹر کو بلا لیا جائے گا جو کو اکیوز دو پرسن تھے ٹھیک ہے ان دونوں کو بلا لیا گیا آئے جی اس دوبارہ ٹرائل شروع ہوگا لیکن وہ دوبارہ ٹرائل ایکوٹل جو ہے وہ کہے گا میں جی پہلے ایکوٹ ہو چکا ہوں ٹھیک ہے وہ بارڈ ہے اس پر دوبارہ ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا فار ایکزمپل دو بندے ہیں انہوں نے ڈکیٹی کی ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک کو ایکوٹ قرار دے دیا گیا کہ یہ بے گناہ ہے اور ایک کو کنوکٹ قرار دے دیا گیا کہ یہ گناہ گار ہے جو بے گناہ ہے وہ چلا گیا اس کی صداح ماف ہو گئی جس کو کنوکٹ قرار دے دیا گیا اس نے اپیلٹ کورڈ میں اپیل کی اور پھر اس کا ٹرائل دوبارہ سے جو سٹارٹ کیا گیا تب اگر ایکوٹ کو بلائے جائے تو یہ غیر قانونی ہے اس پر فور جیرو تری آف سی آر پی سی لگ جائے گی کہ وہ پہلے بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے اسے دوبارہ ٹرائل میں نہیں گسیٹا جائے گا ٹھیک ہے کو اکیوز کا میٹر یہ تھا کہ دو بندے ایک ہی اکیوز جب کر رہے ہوں دو بندے جب ایک ہی جرم کریں تو ان میں سے ایک کو اکیوٹ کر دیا جائے ایک کو کنوکٹ کر دیا جائے جو اکیوٹ کر دیا جائے گا اس پر دوبارہ ٹرائل نہیں چلے گا اسینشلز آف فور جیرو تری 403 آف سی آر پی سی لگنے کے لئے کیا اسینشلز ہونے چاہیے سب سے پہلے ویسے تو دیفینیشن میں ہی زائر ہو رہا ہے 403 کمپیٹس ای سیٹوشن ویر سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کمپیٹس یو رسٹکشن اور ایکوٹڈ یا اسے اکیوٹ کر دیا جائے یا کنوکٹ کر دیا جائے دوبارہ اسے نہیں چلائے جا سکتا تو سب سے پہلے پریویس ٹرائل ہونا چاہیے اسینشلز اس کے یہ ہے سب سے پہلے ٹرائل ہونا چاہیے پریویس لی دوسرا یہ کہ صرف ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کنوکٹ آر ایکوٹ بھی ہونا چاہیے کنوکٹ آر ایکوٹ مطلب کسی کو بے گناہ یا گناہگار قرار دیا جانا چاہیے یہ نہیں صرف ٹرائل چلایا کیس رسچارج ہو گیا یا کوئی اور ریزن بن گئی پھر دوبارہ ٹرائل چلایا جا سکتا ہے کنوکٹ آر ایکوٹ ہونا ضروری ہے 403 آف سی آر پی سی کے لیے اچھا تیسرا جورسڈکشن جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہونی چاہیے کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے پار ایکزمپل جیسے کہ قتل کا مقدمہ ہے وہ کہاں چلے گا سیشن کورٹ میں لیکن قتل کا مقدمہ میڈیسٹریٹ سماد کر لیتا ہے پھر کمپیٹنٹ جورسڈکشن تو نہ ہوئی نا تو ایسی صورت میں ٹرائل دوبارہ چلایا جا سکتا ہے 403 آف سی آر پی سی جس کا مدابعہ مطلب کہ ایک ہی جورم کے لیے بار بار سزا نہیں دی جا سکتی وہ تب ہی ہوگا جب کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہو ٹھیک ہے یا پھر کوئی کرائم ہے اس کا مقدمہ سی وجہ سن رہا ہو کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہونا ضروری ہے آدھر وائز ٹرائل دوبارہ چل سکتا ہے کنوکٹ آر ایکوٹ ریمینز ان فورس کنوکٹ کسی کو بے گناہ یا گناہگار قرار دیا جائے دیشوٹ ریمینز ان فورس سیم نیس آف اوفینسز جو اوفینس ہے وہ بھی سیم ہو ایک ہی اوفینس ہو اس پر دوبارہ مقدمہ نہیں چلائے جا سکتا اس پر دوبارہ ٹرائل نہیں کیا جا سکتا کوئی اور مطلب ڈسٹنکٹ آفینس ہو پھر اس پر دوبارہ مقدمہ چلائے جا سکتا ہے سم ایکسپشنز ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں دوبارہ مقدمہ چل سکتا ہے وہ کون سی ہیں دسٹنکٹ آفینس ٹھیک ہے وہی بات سیم آفینس نہ ہو دیفرنٹ آفینسز ہو تو پھر دوبارہ چلائے جا سکتا ہے فار ایکزمپل کسی نے چوری کیا ہے ٹھیک ہے اس پر چوری کا ٹرائل چل چکا ہے بعد میں ایک بات سامنے آئی اس نے تو ریپ بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو دو مختلف آفینسز ہو گئے ان کے لیے دوبارہ مقدمہ چلائے جا سکتا ہے تب فور جیرو تری آف سی آر پی سی کام نہیں کرے گا ایکٹ ہیپننگ آفٹر پریویس کنوکشن مطلب پریویسلی جو کنوکٹ قرار دے دیا جا ہے کسی کو پریویسلی کسی کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے یا پھر ایکوٹ کر دیا گیا ہے تو پھر جو ایکٹ ہے وہ اس سے بعد ہو رہا ہے فار ایکزمپل اگر کسی نے صلح کر لی ہے ٹھیک ہے کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے وہ لیٹسے کو مامے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی فیملی جو ہے وہ صلح کر لیتی ہے وہ فیلحال کو مامے ہیں تو کیس کیا ہو گیا کیس ویڈرہ کر لیا جائے گا کیس ویڈرہ ہو گیا لیکن ویڈرہ ہونے کے بعد اس کے بعد اگر وہ جو بندہ کومے میں ہے وہ مر جاتے ہیں پھر دوبارہ ٹرائل چلایا جا سکتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فورس ویرو تری آف سی آر پیسی کام کرے کہ ایک ہی جرم پر دوبارہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو صلح ہوئی تھی کیس ویڈرہ کر لیا گیا تھا تب کیا تھا وہ بندہ کومے میں تھا ٹھیک ہے ایکٹ ہیپننگ اپٹر پریویس آہ کنوکشن پریویس لی کنوکشن کے بعد ایکٹ ہوا ہے اس کی موت اس کے بعد ہو گیا تو دوبارہ ٹرائل چلایا جا سکتا ہے پریویس کورٹ نوٹ کمپیٹنٹ وہی بات اگر کمپیٹنٹ جورسڈکشن نہیں ہے کسی کے دارہ اختیار میں نہیں ہے جیسے کہ میجسٹریٹ کے دارہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لینڈ کے کیسی سماعت کریں تو ایسی صورت میں جورسڈکشن کمپیٹنٹ نہ ہوئی ٹھیک ہے میجسٹریٹ کے دارہ اختیار میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ ایک ایکسیپشن ہے پھر فور جورو تری آف سی آر پیزی کام نہیں کرے گا پھر دوبارہ ٹرائل چلایا جا سکتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ڈبل جیو پارٹی کہ ایک ہی آفینس پر ایک ہی جرم پر بار بار سزا نہیں سنائی جا سکتی یا دوبارہ ٹرائل ہی نہیں چلایا جا سکتا صرف اس صورت میں کہ ٹرائل بھی چلے اور کنوکٹ آر ایکوٹ بھی ٹھہرائے جائے یا پھر اور جو ہے نا جورسڈکشن بھی کمپیٹنٹ ہونے چاہیے کسی کے دارہ اختیار میں بھی ہونا چاہیے یہ ایسینشلز ہوں گے تب فور جیرو تری آف سی آر پیزی لاغو ہوگا کہ ایک ہی جرم پر دوبارہ سزا نہیں سنائی جا سکتی یا ایک ہی ایس پر دوبارہ ٹرائل نہیں کیا جا سکتا نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ